السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام دعا کے قبائد وزوابط میں سے ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ ایدہ اوجد المقتضا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفقد المان ولم يرتب تشریعا قولا او فعلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے زمانے میں کسی چیز کا کسی دعا کا کسی عمل کا تقاضہ تھا ضرورت تھی وہ کام کیا جا سکتا تھا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی و فعلی طور پر اس چیز کو اختیار نہیں کیا اس کا احتمام نہیں کیا تو بعد کے کسی دور میں ایک آدمی اس عمل کا احتمام نہیں کر سکتا کہ سنت کے خلاف ہے وہ چیز سنت کا تقاضہ یہ ہے سنت کی اتباع کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کرے اور جو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دے تو سنت کو اپنانے میں بھی اتباع اور سنت کو چھوڑنے میں بھی اتباع اور یہی چیز اصل مطلوب ہے بندے سے نہ کسرت مطلوب ہے نہ بہت زیادہ مجاہدہ آپ کا مطلوب ہے نہ کسی چیز کو یوں ہی منمانی کرنا مطلوب ہے بلکہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ آدمی دعا کرنے میں بھی اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھے کہ اگر کسی مناسبت پر کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیا ہے تو آپ وہاں دعا کی پابندی کر کے نیکی حاصل نہیں کر سکتے مثلا جیسے آپ دیکھیں آزان سے پہلے درود کا احتمام کرنا اب درود پڑھنا ایک نیکی کا عمل ہے اللہ کی رحمتوں کے پانے کا ذریعہ ہے بہت امدہ ترین چیز ہے لیکن اس درود کو کسی ایسے وقت کے ساتھ معاذبت اور پابندی کے ساتھ خاص کر دینا جہاں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے صحابہ کا عمل نہیں ہے سلف کا عمل نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ وہ چیز بدات قرار پاتی ہے وہاں سنت یہی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اصل میں قائدہ ہے کہ جو دعا جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ہم یوں ہی کسی دعا کا دوام مسلسل اس جگہ کے لیے کوئی دعا خاص کر لینا یہ ہمارے لئے درست نہیں ہے یا اسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر فجر کی نماز پڑھائی لیکن آپ نے پوری زندگی فجر میں قنوت کا احتمام نہیں کیا جیسا شوافے کے ہاں ملتا ہے قنوت فجر کا کہ وہ آج بھی فجر کی نماز میں قنوت فجر کو لازم سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مناسبت پر کچھ دنوں کے لیے اگر احتمام کیا تھا آج بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے سنت کا طریقہ نہیں ہے تو ہمیں یہ قائدہ یہ ذابطہ دعا میں بھی بڑھتنا چاہیے ایسے ہی اگر آپ اور آپ دیکھیں ایک قائدہ اور ہے کہ کسی کافر اور مشرق کے لیے دعا کرنا حرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب جو اللہ کے نبی کے چچا تھے ان کی وفات کفر پر ہوئی اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ آپ دعا کریں اللہ نے منع کر دیا تو یہ ہمارے لیے کتاب سنت سے ایک قائدہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مشرق اور کسی بھی کافر کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے بے اجمائل مسلمین سارے مسلمانوں کا اجمائل اس بات پر مَا کانا للنبی والذین آمنوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا الْقُرْبَا کسی بھی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اب دیکھیں اللہ نے منع کر دیا ہاں زندگی میں اس کے لیے اسلام کی ہدایت توفیق کی دعا کی جا سکتی تھی اور کی جا سکتی ہے آج بھی کی جا سکتی ہے کسی ایک آدمی کے لیے خاص کر کے یا پوری قوم کے لیے دعا کرنا ثابت ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے انسان دعا کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی جب مر گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا دنیا میں اسے ہدایت محصر نہیں ہوئی کفر پر شرق پر اس کا انتقال ہوا تو اس کے حق میں دعا کرنا یہ قائدہ ہے شریعت کا لیکن آپ دیکھیں آج مسلمانوں کی حالت کہاں پہنچ چکی ہے آپ دیکھیں ابھی حال میں ایک عیسائی ریپورٹر کا انتقال ہوا ایک عورت کا جو بہت بڑی ریپورٹر تھی وہ اور جب اس کا انتقال ہوا تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے دعا کی مجلسیں قائم کی گئیں تحریکیوں کی طرف سے اخوانیوں کی طرف سے اس کے لیے باقاعدہ دعا کا احتمام کیا گیا جس کے لیے شریعت نے اجازت ہی نہیں دیا ہے کہ ایک عیسائی عورت ایک عیسائی شخص یا ایک کافر اور ایک عیسائی کافر ہے اور اس کافر اور مشرک انسان کے لیے دعا کا احتمام کیا جا رہا ہے جو اصل قائدہ کے عین خلاف اپنے نبی کو اللہ نے اجازت نہیں دیا تو ہمارے اور آپ کے لیے کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے تو یہ قائدے اور ذابطے دعا میں ہمیں سمجھنا اور جاننا یہ بہت عام ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں قواعد کو ذوابط کو سمجھ کر کے دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نایت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ